اسلام علیکم آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پر ہم خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم سمجھیں گے کہ اس کے فولڈنگ کا رول ایڈوکیشن میں کس طرح سے ہو سکتا ہے یا اس کے فولڈنگ کو ہم ایڈوکیشن میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ برونہ نے کہا کہ چلنر لن افیکٹیو لی تھو اس کے فولڈنگ بائی ایڈل یعنی بچے بڑوں کی اس کے فولڈنگ کے ذریعے محصر طریقے سے سیکھتے ہیں مزید یہ کہ اس کے فولڈنگ کے ذریعے جو اسازہ پڑھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں سیکھنا ہے جو علم یا جو کانسیپس یا جو اسکل سیکھنا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں اور پھر ایک ٹول یا ایک دھاچہ پروائیڈ کریں جس کی مدد سے بچے محصر طور پر سیکھ سکیں اس علم یا اس مہارت کو مثال کے طور پر آپ ایسے لکھنا سکھاتے ہیں تو ایسے لکھنے سکھانے کے جتنے سٹیپس ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ توڑیں اور ہر سٹیپ کو باری باری جو ہے وہ بچوں کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع دیں اور پھر ایک ٹول یا دھاچہ جو ہے وہ فرام کرنا جیسے کہ کونسے سٹوری میپ ہم نے پیشلی ویڈیو میں بنایا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایک سٹوری کا جو میپ تیار کیا جاتا ہے باڈی کیسے لکھا جاتا ہے مین کنٹرولنگ سینٹنس کیسے لکھے جاتے ہیں سپورٹنگ آئیڈیاز کیسے لکھے جاتے ہیں کنکلوجن کیسے کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک علم ہے کہ ایسے لکھنا ہے لیکن اس ایسے لکھنے کے جو ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا آجے دیکھتے ہیں اس کے فولڈنگ کلاس روم میں کس طرح سے کام کرتا ہے اسازہ کسی مسئلے کو حل کرنے کا طریقے کا عاملی مظاہرہ کرتے ہیں یعنی خود حس کو حل کر کے دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیچھے رہتے ہوئے ضرورت کے مطابق طلبہ کی رہنمائی کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک سیڑی کی مدد سے اس کو مزید سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں ٹاپ پہ پہنچنا ہے اس جگہ پہ پہنچنا ہے تو یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے یعنی پہلی سیڑی دوسری سیڑی تیسری سیڑی تو جیسے میں نے کہا کہ کسی بھی کانسیپس کو ٹکڑوں میں تقسیم کریں اور پھر ہر ٹکڑے کو باری باری حل کریں اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا سکتے ہیں اور جب ہم دہہرے کے ہم سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمارا سٹارٹ پوائنٹ ہوگا سٹارٹ پوائنٹ کے بعد جو ہے ہم اوپر کی جائیں گے یعنی ہم فریش لائن کی طرف جائیں گے اور آئیے دیکھیں اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ سب سے پہلے اسازدہ جو ہے اسے ان کو موڈل کرتے ہیں یعنی کہ خود سارا کام کر رہے تھے یعنی کہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہنڈرٹ پرسنٹ اسازدہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور طلبہ اس میں انوال ہوتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں اسازدہ جو ہے اپنی سپورٹ کو کم کر لیتے ہیں یعنی سیونٹی فائیو سکسٹی پرسنٹ ہم کہہ سکتے ہیں یعنی سکسٹی سو سیونٹی فائیو پرسنٹ اسازدہ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں پھر اپنی سپورٹ اسازدہ ریلیز کر لیتے ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ کام جو ہے اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب وہ سٹوڈنٹس میں ماہر ہو جاتے ہیں تو وہ انڈیپینڈلی اس مسئلے کو یا اس طرح کے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو اس طرح سے گریجویلی دیکھیں جاتا ہے اور سٹوڈنٹس اس علم مہارت میں مہارت میں ماہر ہو جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسکرائے ہوگا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسکرائے ہوگا ہمارے ویڈیو پسکرائے کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں بہت شکریہ